وہ اس کی انوکھیتہ پر مر میٹیا دلی دل میں من کا میٹ جاگ اٹھا ایک انسان جو گریبوں کا سیوک تھا لوگ اسے مہا دیو کا نام سے بھکرتا تھا وہ چاندنی نام کرکے سے بہت محبت کرتا تھا وہ اس کی انوکھیتہ پر مر میٹیا دلی دل میں من کا میٹ جاگ اٹھا اور ایک دن اس سے سادھی کر کے اس کا رخوالہ بن گیا اور ایک بچے کو جنم دے کر اس کا پروریس کرنے لگا لیکن یہ ہیرے فیری کام بہت زیادہ کرتا تھا کیونکہ اسے دیولت کمانے کا بہت ساکھ تھا لیکن لوگوں نے اس پر اروپ لگا دیا کہ ایک لمبار کا مہا بدمہ سے یہ سن کر اس کو بیو کو سکھ ہو گیا اس نے پوچھا اچھا بتاؤ آپ آدھی دن آدھرہ تک کیا کرتے ہیں اور دھرم سنکر نے فس گیا اس کے سامنے ایک بہت بڑا امتحان تھا اس نے کہا کہ میں خون پسینہ ایک کر کے روپے کماتا ہوں لیکن لوگوں نے اسے گدار بنا کر چوکیدار کے حوالے کر دیا چوکیدار نے اسے سرکاری مہمان بنا کر جیل یعترہ تک پہنچا دیا جیل میں اسے ایک راجپو سے دوستیا ہو گیا وہاں پر اس نے فیصلہ کیا کہ ہم دو یار کوئی اچھا کام کرے ہیں مگر قضرہ تو کچھ آغیر منجور تھا جیل سے رہائی کے بعد اسے پتا چلا کہ کسی ہاتھیارہ نے اسے پریوار کو ختم کر دیا ہے یہ سن کر اسے گرم خون خال اٹھا وہ خون کے بدلہ خون لینے کے لئے بچن تھا مگر وہ خون ہی بھاگ چکا تھا اور ان اس نے دیبارڈنگ ٹرین سے پورا با پچھم سے ہوتے ہوئے بمبائی چار سا پانچ مل جا پہنچا مگر وہاں بھی اسے کچھ نہیں ملا لیکن وہاں اسے ایک اور ایک گارہ دوست مل گئے جو کوئی سنکر سنبوت جو کوئی آمارک بار انتھونی کے نام سواقیب تھا وہاں پر اس نے نہلے پر دہلار ہاتھ کی صفائی کرتا وہ ایک دن جروم کا پیتاج برسہ بن گیا وہ امیروں کو لوٹ کر گریبوں تک بٹوارہ کرتا تھا لوگ اسے دائیوان کے نام سے پکڑ جاتے وہ گریبوں کا دلوں میں ایک سوریا بن چکا تھا وہ خونی کے تلاش کرنے کے لئے میرہ بھائی کھوٹھے تک جاتا رہا ہے ایک دن سیڈی پولیس نے پکڑ کر اسے آخری عدالت تک لے گیا یہ خبر جب سوسکت